موسیقی 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 ہنمال پاکستان طریقہ انصاف کی وہ یہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو کو کیسا وہ سیویلین عدالتن کھاں ملٹری کورٹس میں بھین دو اگر یہ ملٹری کورٹس میں بھین دو تو یقیناً پتا ہے خبرہ فیصلہ بھی جلدی اندہ ہیں وہ فیصلہ کیے ہیں اندہ ہیں انہوں تہاں کیے بھی خبرہ پر ہکڑی گالتہ واضح ہے جو کہ ماں کافی پی ٹی آئی جو مانون سا پروگرام میں ڈسکاس کرے چکیوں آیا کہ شاید سوشل میڈیا نہ ہو جائیں آج جے دور میں تو شاید بانی پی ٹی آئی جو حال بھی شہید ذلفکار علی بھٹو جڑو تھی ونیا پر چھو جگرے سوشل میڈیا آئے یقیناً کا خبر رانے لکندی کو نے اوپن لی سیمن کے خبر پیجی ون دیا جن جگرے انہات آئیں سزاؤں کون تھی سگیوں آہن پر ایکسپیکٹیڈ یویا کہ ملیٹری کوٹس میں سپیڈی ٹرائل تھی دو جلدی سزاؤں تھی دیوں اہم پو بانی پی ٹی آئی مشکلات ودھن دیوں اہم چاہنا ہمارے کئی سالن تائیں جیل ماں کون نکلی سگندہ یقیناً اج جے پروگرام میں ایساں گر کہا ہوں آڈیو لیکس کیس جی آڈیو لیکس کیس میں تائیں خبر آتا سپریم کوٹ یو چھو ہوا تا ہائی کوٹ سلامباد ہائی کوٹ قانون جی ایک طریقے سا خلاف ورزی کیا آرٹیکل ون نائنٹی نائن بدھائے ہویا جہاں جی حد عبور کیا ہائی کوٹ اہم چاہنا سپریم کوٹ جو اج یہ کیس جی سماعت تھی این اے کیس کے بھرکنی بینچ بدھن پہ اہم برن جج حضرات جی کو آئے اج فیصلہ جی کو دنو آنے فیصلے کھاپ ہو جی کہ اگمی جا دنو فیصلہ ہویا ہائی کوٹ جا جسٹس بابر ستار صاحب جا وہیں موطل تھی ہویا وہیں ختم تھی ہویا ہنہاں فیصلہ میں یہ گال کلیر کہی ہوئی کہ سیویلینز جی سرویلنس یعنی کال ریکارڈنگ یہ سب چیک کرنی ہو غیر قانونی ہو یہ نہ فیصلہ کے ختم کرنی ہو چھوڑے کرے حکومتی وکیل یہ موقف اپنائے ہو چھوڑے کرے سرویلنس بند تھی ہوئی ہو تینجے کرے ملک میں دہشتگردی وہ دے پائی اہم سانی سیکیورٹی فورسز جو یہ حق کا کہ ملک میں لائن آرڈر مینٹین کرنے لائے ٹیررزم کی کرٹیل کرنے لائے حالات کنٹرول میں رکھنے لائے دہشتگردن کی جلن میں رکھنے لائے یہ ضروری ہے کہ یہ پاورس اہم سان جی ادارنوٹ ہو جان جائیں کپو آج اہم سان جی سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ جی آرڈرز کے موطل کرے یہ واضح کہہ ہوا تو یہ ہانے فیصلہ عمل میں نہیں رہا دائیں بے پاس اہم سانی سو تھا کہ ہکسو نوے ملین پاؤنڈ جی کو کیس آئے یقیناً وہ ہائی کورٹ میں ہو ہوتے ہائی کورٹ جی کو آئے انہوں نے ٹرائل کورٹ کے منع کرے شدیو آ کہ وہ کیس کے جو فیصلہ نبودھائی کیس جی جی کا حالے پہ ہو وہ کیس روکے شدیے تو یقیناً اہم سان بینن پاسی دیسو تھا کہ اکڑے پاس ہے ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے روکے تو کہ تاہاں پانجی کاروائی روکے شدیو فیصلہ نبودھائی جو بے پاس ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے روکے تو کہ تاہاں پانجی کاروائی اگتی نوزائی جو پانجی کاروائی تے روکے شدیو تو پرانہ فیصلہ موتل تھی ہوئے ہیں تو یقیناً ایک لی آئینی صورتحال بھی آئے کیونکہ اج ہر پاکستانی سوچے تو سمجھنے جی کوشش تو کرے کہ اگر ہکڑو جج ہائی کورٹ جو وہ فیصلہ دے تو سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ موتل تھی ہو جان چھاکو نظام میں عدل میں ایڑو سسٹم نہ تھی انگر جے کہ اگر کو موزرز آنریبل جج حضرات کوئی ایڑو فیصلہ دین جے کہ صحیح نہ ہو جے آئین جی رو جے مطابق نہ ہو جے کہ ایڑ جی خلاف فرضی تھی دی ہو جے کہ ادارے جی کہ مانو جی تو کو اکاؤنٹبلیٹی جو پروسس جوڈیشل ریفارمز میں لازمی تھی انگر جے پاکستان تحریک انصاف ممبر نیشنل اسیملی محمد علی صرفراز صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے صرفراز صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لئے صرفراز صاحب پہلے تو جو آج غیر رسمی گفتگو ہی بانی پی ٹی آئی کیا ڈیالا جیل میں تو لوگ اس کے اوپر بات یہ کر رہے ہیں کہ پہلے عمران خان فیض عمید صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھے آفیشر تھے اساساتے ہمارے ملک کا ہم ضائع کر رہے ہیں ہم نے غلط کیا آج کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ ماف گوا بننے جا رہے ہیں تو یقینا سٹانس تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے پہلے ان کی تعریفیں تھیں اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کس طرح یوز کیا جائے گا پارٹی کے خلاف ان کے خلاف اور پھر ایک ورڈ یوز کیا جا رہا ہے سر گٹ جوڑ اس کے اندر فرا شہزادی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ فیض حمید صاحب اور بھی ایک دو لوگ کے نام ہیں کہ یہ ایک نیٹ ورک تھا جو کہ فیڈ کرتا تھا بانی پی ٹی آئے کو ایز ڈیوائن میسیجز بشرا بی بی کی طرف سے مرشد کی طرف سے جو آتے تھے تو آپ کی نظر میں سر یہ جو پورا نیریٹیو اب بلڈ کیا جا رہا ہے یہ اسی لئے کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کے کس ملٹری کورٹس میں جائیں گے جی تھانکیو بری مہت اللہ صاحب پہلے تو آپ نے جتنا انٹرو دیا ہے وہ سندھی میں دیا ہے تو سوال تو اردو میں کیا ہے میں نے سرفراہ صاحب میں تو پانچ منٹ پریشان ہی رہا ہوں کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے میرے لئے یہ جو بات ہے دیکھیں یہ گورنمنٹ تو اور یہ پروپگینڈا کا آپ سارا تماشا لگا ہوا ہے اور یہ فلانے کا گاٹ جوڑ تھا فلانے کے ساتھ تھا ساری ریلیمنٹ قسم کی گفتگو ہے اس پہ تمہیں بات نہیں کرنا چاہتا وہ اب سالہ سال سے ہوئی رہی ہے اور اتنی دقا اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اب سٹیل ٹاپک ہو گیا ہے باقی رہ گئی آپ نے کہا کہ جنرل فیض امید صاحب کی خان صاحب نے آپ نے کہا ان کی آج بات میں کچھ سوڑا فرق نہیں وہ فرق نہیں تھا آپ نے میرا کہلہ جو میں نے تھوڑی سی سندھی سمجھی اس میں آپ نے یو ٹرن کا ورڈ یوز کیا ہے دیکھیں جنرل فیض امید وہ امید صاحب کی نظر میں اور وہ ان کے میشے ہی مطرف تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایز امید صاحب اور میرے کال میں وہ فوج میں بھی اچھے رسپیکٹڈ آفیسر ہی سمجھے جاتے تھے آج اگر ان پر کوئی کیس چال پڑا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی وہ امید صاحب تک بات رہی لیکن اگر وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیتے ہیں دیکھیں جی بانی پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اب خان صاحب نے جس خچے کا اظہار کی ہے بیڈ کیا اگر کوئی بندہ اگر کس حد تک کوئی کسی کو خجلی کہہ دیا جائے خدا نہ کہاتے دیکھیں کیونکہ یہ فوجی معاملہ ہے میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ ان کی ایک انٹرنل انویسٹیگیشن ہے روزانہ میں ٹی بی پروگرامز پہ جاتا ہوں دیکھ آسک می آباؤٹ اس اور میں ان کو یہ کی بات کرتا ہوں کہ فوج کی انٹرنل انویسٹیگیشن کے اندر ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم اس کی اوپر اپنے کوئی کومیٹس کریں لیکن حکومت کے راکین جو اس وقت ایک پروپاکینڈا پھلانے کی اوپر لگے ہوئے دھڑا دھڑ وہ ان کو کوئی دریگ نہیں ہے تو بانی پی ٹی آئی نے آج جو خرچے کا اظہار کیا ہے کہ کیونکہ روزانہ ٹی وی پہ سنائی یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سکینڈل جو انڈر ڈسکیشن ہے اس ڈسکیشن سے آگے بھی یہ معاملہ جائے گا اپنے ہماری نظر میں نیچرلی ہمیں یہ خیال آتا ہے بانی پی ٹی آئی کو بھی یہ خیال ہوگا کہ جنرل فیض امید کی اگر سکروٹینی کرتے کرتے معاملہ آگے بڑھ گیا اگر ان کو کوئی شاید یہ پنشمنٹ ہوئی اس لیے شاید جو انہوں نے آج لفظ یوز کیا تھا میرے خیال میں میں نے سنا ہے اپنے خانوں سنیتے ہیں مجھے کو بتا رہا تھا میں نے خان صاحب کی آج دسکیشن سنی نہیں انہوں نے کہا یہ سارا ڈراما ہے اب خان صاحب کا جو ویو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں اب یہ لگ رہا ہے کہ سیویلین کورٹس کے اندر تو جتنے دو سو دھائی سو ٹرائل تھے وہ تو کسی طرف لگنی رہے ان میں تو خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی پورلی فریمڈ کیسز ہیں پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے صاف پتہ لگ رہا ہے اور ایک ایک کر کے جیسے جیسے ان پر انویسٹیگیشن ہو رہی اور کیسز آگے چل رہے ہیں ان میں سے کسی کیس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا اور نہ نکلے گا پہلے حکومت بھی ہماری گرائی گئی اس کے بعد خان صاحب کی اوپر کیسز بھی بنائے گئے جیل میں بھی خان صاحب ہی ہیں اب جنرل فیض امید کی اوپر اگر کوئی کیس چلایا جاتا ہے اور اس میں ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اگر پرپزی یہ ہو ان کو پکڑے جانے کا جو کہ میں نہیں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا لیکن ایف ایز فیرڈ بائی خان صاحب کہ اگر یہ سارے معاملے کا پرپزی یہ ہو کہ سیویلین کوٹس کے اندر خان صاحب کو سدا نہیں ہوگی اور جنرل فیض امید کی انکوائیڈی اگر اس بیسیس پہ شروع کی گئی ہے تو پھر ایٹ اس ویری سیڈ تو پھر تو اس کے اندر انڈسٹورڈ بات ہے کہ پھر وہ تو اسی طرف کو لیڈ کریں گا اگر موٹے بھی یہ ہے لیکن میں نہیں کہوں گا اس بارے میں کچھ بیکاوز میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل ایک انویسٹیگیشن ہے لیکن اتنا زیادہ پروپگینڈا اس وقت میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ یہ تانے بانے خان صاحب کے ساتھ جڑیں گے خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل ہوگا خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل کیسے ہوگا خان صاحب کا سیویلین کوٹس میں ہی ٹرائل ہو سکتا ہے جنرل فیض امین کا ٹرائل تو ملیٹری میں کرنے جائز ہے لیکن سرفرا صاحب سرفرا صاحب لیٹس سے کہ جو گٹ جوڑ گٹ جوڑ کا ورڈ اتاتار صاحب اور دوسرے دیگر وزرہ بھی یوز کر رہے ہیں کوئی گٹ جوڑ ثابت ہو جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک سٹنگ جنرل کو سٹنگ ڈی جی آئی سائے کو استعمال کر کے اپنی پارٹی کو اور ملک میں تو اس کے اوپر ملیٹری کوٹس میں ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے کیس نہیں صاحب آپ دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں وہ ثابت کیسے ہو جاتا ہے اس کے ایک ہی صورت ہے کہ جنرل فیض کو پربور کر کے ان سے کوئی بیان لے لیا جائے اور کیا ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ کیونکہ خان صاحب کو اتنے برے طریقے سے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا اب اس بیان کو بھی کوئی نہیں مانے گا اب وہ ثابت ہاں اب زورت پر دستی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ابھی تک تو کچھ بھی خان صاحب کے خلاف نہیں نکلا اب دو سال ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد اب آفٹر آل دی سیویلین کیسز ایف دی کیسز ایف فیلڈ ان دی ان دی ان دی ان دی کوٹس اب اگر ان کو گزید کو سوڑ کے اگر وہاں لے جانے کی کوشش کی جائے تو وہ تو پھر ساری دنیا پر ایٹوی بھی آبیس نہ اس کو کمانے گا نہ کچھ اور باقی اس طرح کا بیان جاری کروالے نہ اتانا خاصتہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے محکمے یہاں تک جائیں گے کہ نہ اس کو کمانے گا سر فران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا سر سوشل میڈیا is the only reason کہ بانی پی ٹی آئی ظلفکار بھٹو نہیں بن پا رہے یہ تو باتھی ہے کہ آپ کی اگری کرتے ہیں آپ بھی چلیں آپ کے علاوہ اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنوانے میں سے اس داتے اگری کیا کہ سوشل میڈیا is the only پی ٹی آئی کو بچا رہا ہے ان کو زندگی دے رہا ہے سر اگلا سوال میان عواز شریف صاحب کی ایک کے بعد ایک سر فران صاحب خواہشات پوری ہو رہی ہیں لندن سے بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا اعتصاب ہونا چاہیے جنرل فیض حمید کا اعتصاب ہونا چاہیے سابق آرمی چیف کمر جعوید باجوہ صاحب کا اعتصاب ہونا چاہیے چیف جسٹس کا اور آج یہ گٹھ جوڑ جو ایک آپ کا ثابت ہو رہا ہے وہ دوسرا گٹھ جوڑ بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ کوئی ساکب نسار صاحب بھی ملے ہوئے تھے آج ان کے بیٹے کو انجم ساکب صاحب کو بھی نوٹس ہو گیا ہے آڈیو لیکس والے کیس میں اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں وہ لندن میں تھے وہاں سے انہوں نے بیان بھی جاری کیا کہ میں لندن گھومنے آیا وہاں ستمبر کے پہلے ہفتے میں آ جاؤں گا یہ نہ سمجھنا کہ میں بھاگ گیا ہوں لیکن یہ خبریں گردش کر رہی ہیں پاور کوریڈوز میں اس وقت کہ ساکب نسار صاحب بھی ایک گٹھ جوڑ کے اندر فسائے جائیں گے نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہی پوری کی جائے گی دیکھیں ساکب نسار صاحب کا گٹھ جوڑ اگر جنرل فیض کے ساتھ بنایا جائے وہ تو اس ٹاپ سیٹی کیس میں کوئی بنبو نہیں رہا تھا خان صاحب کو بیچ میں کان فیٹ کریں گے خان صاحب کا ساکب نسار کے ساتھ کیا جی گٹھ جوڑ ہے وہ کیا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی فیور کرتے تھے ساکب نسار بھی وہ چھوڑیں جی یہ کوئی کیس یہ کوئی باتیں کرنے ملی یہ تو بالکل ہی نانسنس گفتگو ہے جو اس وقت میڈیا کی پر چال رہی ہے کہ وہ فیور کرتے تھے کون کون سی فیور ان لوگوں کو دے دی گی کہاں سے اٹھا کے چوروں کو گرے وہ پلیٹ لیٹس والوں کو لا کے ہمارے سر پہ بٹا دیا گیا ان کو گارڈ آف ہانری دے دیا گیا سیدھا سیدھا بادچہ مسجد میں ہیلیکاپٹر اتارے گئے ریڈ کارپٹ ویلکم مل گیا وہ آ کے اس ملک کے اندر سارا پاکستان ہم سالہ سال ان کو چھوڑ کہتے رہے فارم سنتالیس کے سر پہ ان کی گمٹ بھی بن گئی یا وہ دو تہائی بھی ان کو دینے کی پوری تیاری ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے گارڈ جوڑ کیا ہوتا ہے اب آج ابھی جو ہو رہا ہے مثلا عدالتوں سے عدالت کوئی بھی فیصلہ پی ٹی آئی کیا پہ تو کس کا کس کے ساتھ گارڈ جوڑ اب آپ آج کے سینریو میں دیکھ لیں اگر اس طرح گارڈ جوڑ ثابت ہوتے ہیں جو فیصلہ عدالت پی ٹی آئی کے حق میں دیتی ہے وہ منہ نہیں جاتا جو پی ٹی آئی کے اخلاف دیتی ہے وہ دو منٹ میں ہمارے تین امینے اٹھا کے باہر مار دئی گئے اگروں کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا دوسرے امینے کو نون لی کے لا کے نوٹیفائی بھی کر دیا ان کیسز کے اندر جہاں پہ ستارہ ہزار ایک سو ووٹ یا بارہ بارہ ہزار ووٹ پی ٹی آئی کے ریجیکٹ کر کے الیکشن ٹریبیونلز کے بننے کے بعد الیکشن کمیشن ان کی ری کاؤنٹنگ کرا رہا ہے آر اوز ری کاؤنٹنگ کرا رہے ہیں لوگ ہمارے امینے از نے ووٹ لے لیا وزیراعظم کو ووٹ ڈال لیا سدر کو ووٹ ڈال دیا اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ پہ پانچ پانچ الیکشنوں میں ووٹ ڈال دیئے ان کو اٹھا کے باہر مار دیا ہمارے بندے ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہ کس طریقے سے ہو سکتے الیکشن کمیشن تو مجاز ہی نہیں تھا یہ کاؤنٹنگ کرانے کا ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے آ کے ہائی کورٹ نے دوبارہ ہمارے امینے اس کو سیمبلی میں بٹھا دیا سپریم کورٹ نے آ کے پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کروا دیا ایک امینے ایک ٹنیور میں تین تین دفعہ نوٹیفائی ہو رہا ہے تین تین دفعہ ڈی نوٹیفائی ہو رہا ہے کس قسم کے ملک میں مزاق بنا ہوا ہے اس ساری سیچویشن دیکھیں بات ہوتی ہے اوورال سیکمسٹانسز کی ان سیکمسٹانسز کے اندر آپ اٹھا کے خدا نکارتہ خان صاحب کو اگر آپ لے جانے کی بات بھی کریں کہ دنیا آسری ہے اس بات پہ ملیٹری ٹرائل کے اس بات کا بنہت کیسے زبردستی زوردبردستی گھر کے ساری سیچویشن کریٹ کر کے اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے اور پھر سوچل میڈیا کا زمانہ ہے وہ تو پھر ہوگا سر یہ بتائیے سر فراد صاحب جو اس وقت عدلیہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے آج کے دن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو روک دیا ان کے فیصلے محتل کر دیئے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو روک دیا کیس آگے بڑھانے سے لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں سر فراد صاحب میری ٹیم نے مجھے بریک کا اشارہ دیا ہے تو آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سر ویورس ویل بی رائیڈ بیک سٹے وڈا ویورس ہم دسکشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مہمبر نیشنل اسیمبلی سر فراد صاحب موجود ہیں محمد علی سر فراد صاحب نظام عدل کی اوپر آپ سے سوال پوچھنا میں چاہتا ہوں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ نظام عدل اتنا بوسیدہ فرسودہ ہے جہاں پر بیس بائیس لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں ہم تو میڈیا تو زیادہ تر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کور کر رہا ہوتا ہے لوور کورٹ میں تو مچھلی بازار ہوتا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ انصاف کسی کو مل رہا ہے وہاں تو لوگ بندوقیں نکال کر خود ہی انصاف لے لیتے ہیں دوسرے گولی بھی مار دیتے ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے دو فیصلوں کو محتمل کر دیتا ہے آڈیو لیگز کیس میں مشرا بی بی اور ساکر نصال صاحب کے بیٹے کو نوٹس بھی جاری ہو جاتے ہیں اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ روک دیتا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو لوور کورٹ کو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں انصار فراز صاحب کہ ایک ملک ہمارا آخر ترقی کرے گا کیسے جہاں پہ نظام عدل اتنا پرانا ہو چکا ہو کوئی اس میں بہتری نہیں آ رہی ہو اس کے اندر ایک مسلسلہ کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ مکننہ کی جوڈیشری کی فیصلوں کو موتل کر دینا مشکلوں سے تو ایک غریب آدمی کو فیصلہ ملتا ہے اور پھر فوراں سے اوپر والی کورٹ اور پھر لوگ ماہر قانون کہتے ہیں کہ چلیں اوپر والی کورٹ سے کام ہی ہوتا ہے کہ لوگر کورٹ کے فیصلوں کو دیکھنا اور ان کو چیک کرنا لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کون چیک کرے گا یہ بھی ایک سوال اٹھ جاتا ہے آپ کی نظر میں ہمیں جوڈیشل ریفارم تو چاہیے ہی چاہیے اس میں تو آپ بھی اگری کریں گے لیکن کیا پاکستان میں کوئی نظام عدل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا پھر چلیں تو گاڑی کو دیکھیں صرف بات یہ ہے کہ ابھی آج کل کے حالات میں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے سوائے پی ٹی آئے کے سارا آڈیو لیکس ویڈیو لیکس پہ دیکھیں اب ایک سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے میرے گھر میں وہ جو آپ کی قانون ساز اسیمبلی ہوتی ہیں وہاں پہ آتے ہیں بہت بڑے میس سکیل پہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ایک جنرل قوم کا ایک ویو ہوتا ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے الیکشن میں اور پھر اس کے بعد آپ کے سو کے حساب سے میمبر جیت کے اسیمبلیوں میں آتے ہیں وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے عدالتی نظام تو چلیں کام آدمی کے ہاتھ میں ہے نہیں ہمارا وہاں پہ بھی بیڑا گھرک ہوا پھر ان کو ریلیف دینے کے لیے عدالتوں کو سی بھی کو بھی میس یوز کیا گیا اب آپ کی ایک جج آف دی ہائی کوٹ ایک بات کرتا ہے کہ جی آپ اس طرح آڈیوز نہیں لوگوں کے ریکارڈ کر سکتے پرائیویسی ان ویڈ نہیں کر سکتے آپ سرویلنس کی بنا پہ ہم نے اس سرویلنس پہ آج تک ایٹم با ہم تو کبھی پکڑا نہیں نہ ہمیں کبھی کوئی بندوق پکڑی نہ ہم نے کوئی کسی کی کوئی آسی کوئی دہشت گردی پکڑی ہم نے اس کی اوپر لوگوں کی پرائیویٹ لاو ٹاک ضرور پکڑی ہے ہم نے لوگوں کی پیار محبت کی باتیں کوئی عورت اور مرد کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ ہم وہ پکڑ لیتے ہیں کوئی دو شخص آپس میں کوئی ان فارملی کو بات کر رہے ہیں ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو طور مڑھو اور اس میں سے پھر ہم کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ہماری اسیمبلیاں الٹی سی دی ہو کے قانون بنا دیتی ہیں نہیں جی یہ تو کچھ چیز کی کھلی چھٹی دے دیتی ہیں جب ایک جج فیصلہ دیتا ہے کہ جناب اس طرح لوگوں کی آپ پریبیسی میں نہیں جا سکتے اور فلاہ قانون کے مطلب ہم قانون میں مینڈمنٹ کر لیتے ہیں اب اس وقت پارلیمنٹ تو ایک ٹول بنی ہوئی ہے سارے بندے وہاں زبردستی لا کے چور چکے کٹے کر کے بٹھا دیئے گئے اب جس کو جس قسم کا قانون بنوانا ہے پارلیمنٹ is available وہاں صبح رات کو فیصلہ ہوتا صبح نیا قانون بن جاتا ہے اپوزیشن کے ممبران کیونکہ ہماری اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا بارہ جولائی والا ریزرپ شیٹوں والا اس کی اوپر یہ گلہ رپڑ پڑا ہوا ہے اکتالیس بندوں کو ڈال دیا گیا ازاد ڈیکلیر کیا گیا ان اکتالیس کی اوپر جناب آپ کے کیس پہ کیس انٹی کرپشن کے چھاپے پتہ نہیں دنیا جہان کا کون کون سا ان غریبوں کو عذاب پڑا ہوا ہے جن کو سپریم کورٹ کا یہ بھی تو کام ہے نا سپریم کورٹ ان کو کوئی ہمارے ممبران جن کو آزاد ڈیکلیر کیا گیا تھا اور جن کو چوئیس دی گئی تھی کہ آپ اپنی مرد کہ میں تو شکر اللہ کا کہ ان ان تالیس میں تھا جن کو ڈیکلیر کر دیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ایمینیز ہیں میری زندگی درہ سکون میں ان اکتالیس کو تو بچاروں کو گولی مار دی گئی ایک قسم کی جو یہ پرشان ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ کے بندوں سپریم کورٹ سے وہ ان کا سوال ہے کہ آپ نے فیصلہ دی دی دیا میں آزاد تو ڈیکلیر کر دیا سنو پرٹیکشن کون رہے گا اب ان کو صرف اس وجہ سے کہ ان کو آزاد ڈیکلیر کر دیا کہ ان پر دنیا جہاں گی ہر مسئیبتوں کے پہاڑے ٹوٹے ہوئے اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پارلیمنٹ ہر جگہ ہر چیز کو ویلیڈیٹ کر دے گی تو جناب یہاں تو کل کو کوئی بھی کیس ہو جائے کسی قسم کا کیس ہو جائے ملیٹری ٹرائل بنتا ہو نہ بنتا ہو مہارے تو مجھے تو جا کے صبح پارلیمنٹ ہی اٹھ کے نہ کہہ دے کیا ہندہ سے ساری کیس ملیٹری میں ہی جایا کریں گے آپ کیا بگاڑ لیں گے وہاں پر اب کاری کچھ نہیں سکتا سر فرح صاحب اس کیس کے اندر اس کیس کے اندر عونریبل جسٹس نئی مفتر افغان صاحب کے ریمارکس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سر وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ سے سٹے دے دیا گیا سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آوڈیو لیگز کیس مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو تو سچ کیسے سامنے آئے گا تو سر ریالیٹی بائٹس آئے گیس اچھا جناب بالکل بالکل you are absolutely right یہ دیکھیں اتنی ہی sorry state of affairs ہے جتنی آپ بیان کر رہے ہیں دیکھیں لیکن unfortunately we are not understanding کہ ہم یہاں پہ کوئی بندہ بات اب اس وقت پاکستان کے در ایک نیا جو ہے نا وزارت داخلہ نے بھی کوئی نیا کو آڈر سنا جاری کر دی ہے کہ جی سٹوڈنٹس کو کوئی انسٹیگیٹ نہ کرے اوہ بھائی سٹوڈنٹس کو کیا انسٹیگیٹ کسی نے کرنا ہے منگلہ دیش کی اگزامپل اب ٹی وی پہ چلی ہے آپ مجھے بتائیں تلہ صاحب ٹی وی کی اوپر جب پاکستان کے بچے دیکھنے ہوگے منگلہ دیش کے بچوں نے حمد کی ہے تو انہوں نے اپنے ملک میں چینج لیا ہے تو انہوں بچوں کو بھی جوش تو چڑے گا یہ تو کومن سینس کی بات ہے یا تو ٹی وی پہ وہ منگلہ دیش کی خبر کو بھی بہن کریں جس طرح آپ نے ٹویٹر بہن کر دی ہے جس طرح آپ نے فیس بک بہن کر دی ہے انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا سٹون ایجز میں آپ پاکستان کو لے لے دے کے آپ کا آئی ٹی سیکٹر تھا جس میں کو چار پیسے بان رہے تھے آپ کی آئی ٹی کی آپ کی بجلی کی قیمت کی وجہ سے آپ کی گیاز کی قیمت کی وجہ سے آپ کی آپ کی نون کمپیکٹیٹیو نیس کی وجہ سے ہائی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے گورنمنٹ کی آن فیوریبل پالیسیز کی وجہ سے ایکسٹرارڈنری ٹیکسیشن کی وجہ سے آپ کی ہر قسم کی انڈسٹری پاکستان کی بند ہو گئی ایک آئی ٹی انڈسٹری تھی جس کو جو اپنے گھر بیٹھا بندہ کو اپنے لیپ ٹاپ کی اوپر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ وہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی نہ کوئی کام بھی کری جاتے تھے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی تھا اور پاکستان کی اندر سے آئی ٹی ایکسپورٹ بھی ہو رہی تھی بکاوز اس میں بہت بڑی بڑی فیکٹرییاں اس طرح کی چیزیں ریکوائیڈ نہیں تھی آپ نے اس کو اب سرویلنس کے چکر کے اندر اب آپ نے فائر وال لگا دیا وہ فائر وال ایسی ہے کہ اب میں اب اپنی فوٹو آپ کو بھیجوں تو آج بھیجوں تو پرسوں پہنچے گی ہم کیا دنیا کے ساتھ کام کریں گے آئی ٹی سیکٹر بزاتے خود بلکل اٹھ رہا ہے بلینز کا لاؤس ڈیلی ہو رہا ہے یہ تو اس طرح جس طرح کوئی قسم کہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں رہنے کچھ نہیں دینا اگر کوئی چیز غلطی سے چالے بھی رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے بند کر دینا ہے اور جو ریزن جو ریزن سر نون لیگ کی حکومت میں محترمہ شزا فاطمہ صاحب نے جی دی ہے اکل کے بارے میں کیا بات کروں وہ کہہ رہی ہے سر اللہ کا باستہ ہے یہ تو ان کو کو بندہ میں اب کسی کو بیٹھا کہ آپ کو قاعدہ تو نہیں پڑا آ سکتا خان صاحب نے اب ایک بات کہی دی ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں وہ خدا کی قسم اتنی دبعہ وہ بات ری ویلیڈیٹ ہو رہی ہے جس کی انتہانی کہ دیس پیپل آ رہا رہا ہے جو کیٹڈ اور وہ نہیں سکتے ہیں اب ایسی ایسی تعویل نکال کے دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ہم جواب کیا دیں ہم ہم تو پہلے تو حسی آتی تھے اب تو حسی بھی نہیں آتی اب تو حقہ پکا رہ جاتے ہیں کہ ہاں دا ہیل کین انیون گیو دس کائیڈ افن ایکسپلینیشن تو سچ ای سیریس ایشو کہ مزاق کرنے کے لیے آپ نے بچے لالا کے اپنے وہاں بٹھا جوڑ ہیں جو آ کے جن کو علی بے کا نہیں پتا ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ڈیزاسٹر پہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اور آپ فنی قسم کی کوئی تعویل آ کے ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس کرا کے گھنٹا قوم کو سناتے ہیں like a comedy show اور لوگ اٹھ کے اپنے بال نوشتے ہو جا کے اب ہر بندہ اب اس وقت بے بس ہوا ہوئے اس ملک میں دیکھیں یہاں پہ یہ trial trial کیا معنی رکھتے ہیں ڈیک سو نووے کرتے بھیر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈنڈے جلا رہے ہیں وہ اس ملک کی اوپر حکومت کر رہے ہیں اور امران خان کی پر ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کا کیس بنہا ہوا جو پیسے سپریم کورڈ میں جم ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محمد علی صرف راہ صاحب آپ نے حکیمتی وقت ہمارے لئے نکالا جزاک اللہ خیر یقیناً بیوئرز اج جو دور میں بہت سٹیٹمنٹس آج آئے ہوں دے وہاں ریلی عجیب سی سٹیٹمنٹس مانو نہیں پودھرن کا سوچو کہ شاہ واقعی یہ آئی وجہ آئے ہکری سٹیٹمنٹ ہوئی آسان جی آئی ٹی جی منسٹر صاحب آئین شیطہ فاطمہ صاحب انٹرنیٹ ہنکرے سلو تھے وی پی اے نلائی استعمال پہ وی پی اے نلائی استعمال پہ تھے جلی تک نہ تھا ٹویٹر اے ایکس کے پابندی گئی انہوں نے کہا اللہ اے مہینہ تھی تو تاہاں فائر وال ہر کچھے تو فائر وال فائر وال تاہاں چھو بی پی اے ایم بیو سانجا نکوی صاحب جیکن ہوم منسٹر صاحب انہوں نے کی سٹیٹمنٹ نہیں بہت سے نکوی صاحب کہ پاکستان میں ہکڑو بھی کرکٹ سٹیڈیا میڑو نہ آئے جو کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو جے یقیناً ہر پاکستانی جو دل توڑے شدیو کہ ریلی ایسا کیڑی سٹیشتے چیئے ہیں میں بریکتا ہوت ہوں دسکشن کانٹینیو کا اندازہ سٹے وداس ویلکم بیک نظام عدل جی اگر ایساں گال کہوں تو اکڑی شاہ واضح آج کہ جلی کرو اج سپریم کورٹ جا عونریبیل جج صاحب یہ چون تھا عدالت میں جی کوئی مانو بیان نہیں دویا پیروں چیندہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا سپریم کورٹ جو جج صاحب یہ چون تھا کہ نہ پارلیمان کے کم کرنے تو لینوں ہون جائے نہ عدالت کے کم کرنے تو لینوں ہون جائے تو آخر سچ کیاں شامو ہون دو انگریزی میں کلی محاور ہوا ریالیٹی بائٹس کہ سچ کرو ہون دو انکر ایمانو پسند نہ کند آئیں پرہ سانجھے دین میں آئے کہ سچ is very important آبے زبیری صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے سب سے مشہور و معروف کانونداروں میں سے کہیں زبیری صاحب جزاک اللہ و خیر آپ کے قیمتی وقت کیلئے السلام علیکم زبیری صاحب پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا آڈیو لیکس کیس میں جب ایک آنریبل جج صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جا رہا ہے نہ عدالت کو کام کرنے دیا جا رہا ہے پھر سچ سامنے کیسے آئے گا اس ملک میں کوئی سچ جاننا ہی نہیں چاہتا کوئی پہنچنا ہی نہیں چاہتا سچ تک تو پھر آپ کی نظر میں سچ تو کبھی سامنے نہیں آئے گا سچ کیسے سامنے لائم سچ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ ایکی طرح آجتا ہے جو کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں سامنباد ہائی کورٹ کو ان کو سسپینڈ کر دیا ہے موطل کر دیا تو پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے اب وہ تو وقت ہی بتائے گا پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جا رہا نہیں کیا مطلب پارلیمنٹ اگر آئین و کانون کے خلاف کوئی وہ کرے کانون سازی کرے ججمنٹ کے خلاف کرے اور یہ جو بہنچ تھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے دونوں موزج جز صاحبان نے ایک منورٹی ججز ججمنٹ ججز تھے اس جو ایس آئی سی والا کیس تھا اور انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے اس میں کہا ہے کہ حکومت کو یا ان کو جو اگر غلط آرڈر ہو سپریم کورٹ کے وہ نہیں ماننے چاہیے تو یہ ان کی جو بات تھی ان کی نوٹ میں بھی آئی جو ایک منورٹی ججمنٹ ہے جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ اگر خود دو ججز موزج جز صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی مجورٹی ججمنٹ کو نہ مانا جائے تو یہ بڑی عجیب بات کی جو ہم نے دیکھی تو یہ وہی دو ججز ہیں جن کی بینٹ جس نے آج یہ آرڈر موطل کیا ہے اور سر ان ججز نے اور بہت ساری سی باتیں کہ یہ جو میں ہمیں سمجھنا چاہتا ہوں سر مجھے یاد پڑتا ہے زبیری صاحب کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز نے خط لکھا تھا کہ ہمیں حرانسہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ ان کے پاس بھی سوہ بوٹو اسخد نوٹس کی پاورز ہیں یہ بھی ایکشن لے سکتے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ میں یہ ججز کہتے ہیں موزز ہمارے کہ ہائی کورٹ کے پاس تو اسخد نوٹس کا اختیار ہی نہیں ہے تو یقیناً میں تھوڑا تذبذب کا شکار ہو گیا تھا بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں ججمنٹ سے سپریم کورٹ کے کہ ہائی کورٹ کے پاس اسخد نوٹس کا اختیار نہیں ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے لیکن دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ان ججزوں نے خط لکھا اس پہ بینچ بنی اور وہ کیس اب کافی عرصے سے لگا ہی نہیں ہے وہ اس کا منطقی انجام پر پہنچنا چاہیے لیکن نیچری وہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے لیکن وہ چھٹیوں کی نظر ہو گیا اس کو نہیں لگایا گیا باقی ہر کیس لگ رہا ہے آپ دیکھئے تو لیکن ان ججز صاحبان نے جو بات کی کہ اس کے اندر وہ ہائی کورٹ کے پاس سوو موٹو پاور نہیں ہے لیکن مہاں سوو موٹو پاور نہیں تھی وہاں ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی ہے ان پٹیشنرز کی طرف سے کہ جو ہماری آڈیو لیکس وغیرہ جو ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں اور یہ ہمارے فنڈمنٹل رائیس یعنی ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں تو یہ سوو موٹو ایکشن تو نہیں ہو رہا تھا یہ تو ایک پٹیشن تھی جو سانباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی تھی اس پہ ہیرنگ ہو رہی تھی تو اس کے یہ آرڈر تھے جو آج انہوں نے مہتر کیا تو یہ سوو موٹو پاور نہیں ہے ہائی کورٹ کے پاس لیکن میرے خیال سے یہ سوو موٹو یوریزکشن کے اندر تو پاور آرڈرز پاس ہی نہیں ہوئے باید سانباد ہائی کورٹ ٹھیک سر زبیری صاحب ایک چیز ایک عام پاکستانی کی حیثیے سے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں میں ہم جب دیکھتے ہیں سر کہ ایک سوپیریئر کورٹ ایک لوور کورٹ کا آرڈر ختم کر دیتی ہے موطل کر دیتی ہے اس طرح بابر ستار کے دو فیصلے موطل کر دیئے گئے اور بہت سارے ایسے فیصلے ہماری تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں جسے معلوم پڑتا ہے کہ فیر ٹرائل نہیں ملا غلط فیصلے ہوئے ججز حضرات سے اور پھر سیاستدان بھی تنقید کرتے ہیں ان ججزوں کے اوپر سر ڈو یو ٹھنگ کہ ہمارے نظام عدل میں اس جیڈیشل سسٹم میں کوئی چیک ان بیلنسز ہونے چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والی عدالت جو ہوتی ہے وہ نیچے والی عدالت کو چیک کرتی ہے لیکن سپریم کورٹ کو تو پھر کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا وہ سب سے اوپر ہے کیا ایک ایسے ملک کے اندر جہاں عدلیہ کی تاریخ میں بہت سارے مشکوک فیصلے بھرے ہوئے ہوں کیا اس ملک کے نظام عدل میں کوئی چیک ان بیلنسز کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے دیکھا جائے کہ جج حضرات جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کسی بائسنس کے اوپر کسی پریشر کے اوپر کسی اور میسج کے اوپر تو نہیں کر رہے سر اب دیکھیں نا یہ ورنہ تو اس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو کوئی اختتام ہی نہیں ہوگا اوپر کوئی چیک ان بیلنس صرف ایک ایک ہے کہ جج کے خلاف آپ آرٹیکل دو سو نو میں آپ وہ پرسیدن کمپلینڈ داخل کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط کام کیا یا مس کانڈکٹ کیا یا اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کی وائیلیشن کی ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے سر یہاں پہ جج کہہ رہے ہیں کہ مجورٹی ججز کا فیصلہ نہ مانو تو دیکھیں نا میں خیال سے تو ان دو ججز کے خلاف کیس بنتا ہے سپرین جوڈیشن کاؤنسل کون کر سکتے ہیں لیل انتچبل سر کوئی بھی نہیں کر سکتا زبائی صاحب اگر آپ نہیں کر سکتے تو کون کرے گا سر نہیں دیکھیں پوائنٹ is there کہ وہاں سے ٹیک اپ ہونا چاہیے کمپلینٹ ہونی چاہیے وہ کمپلینٹ کرے کہ یہ لیکن آپ دیکھیں یہ بھی صرف فیصلہ ہے اب اس فیصلے کا دیکھیں اس کا کوئی فیصلے سے کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتا وہ فیصلہ لیکن وہ لوگوں نے بات ایسی کر دی ہے جس کے جو جو ان میجورٹی فیصلے کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو ایک مواد آپ نے لکھ کے دیتی اور پرابی یہی ان کا مقصد تھا بیتاکی مورت رسپیکٹ کہ ان لوگوں کو یہ پاول دیت جائے کہ وہ میجورٹی فیصلے کا فیصلہ کر لیں کیونکہ آپ دیکھیں اس طرح محول بنا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے تو یہ دو ججز کا فیصلہ اس لیے استعمال ہو رہا ہے جبکہ اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی کوئی نہیں ہے زبیری صاحب میرے ساتھ بہت سارے پی ٹی آئی کی رہنماء آئے ہیں پروگرام میں اور کافی ساروں نے اس بات کا پہ اگری کیا اعتراف کیا کہ اگر آج سوشل میڈیا نہ ہوتا تو عمران خان بھی ذلفکار علی بھٹو کی طرح شہید ہو چکے ہوتے اور ان کو بچا سوشل میڈیا ہے اس کو صحیح دیکھیں آج عمران خان میں نے سنا ہے جتوئی صاحب صلحہ آج عمران خان صاحب نے تو بات ہی کہی ہے کہ جی یہ سارے جو سارے جو دراما کیا جا رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں سارے اور ٹی وی پہ اور یہ سب چیزیں یہ کیا ہی جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح ملٹری کوٹس میں لے جا کے ان کا بھی کوٹ مارشل کر کے ان کو سزا دلوائی جائے اور دیکھیں آپ کو یاد ہوگا شہید بھٹو صاحب کے خلاف بھی وہ پولیس وارے ایف ایس ایس کے جو ہیڈتے محمود مسود وہ سلطانی گوہ بن گئے تھے یعنی بادہ ماہ گوہ بن گئے تھے اور فیض امیت کے لیے وہ لائے ہوئے ہیں اور آج اس کی جو ایویڈنس وغیرہ اس پہ جو بات ہوئی ہے سپرین کورٹ نے اس کو کر دیا اس کو لیکن میرا جو سب سے پر افسوس ہے کہ آج وہ فیصلہ سپرین کورٹ نے سیٹ ایسائیڈ نہیں کیا کہ جس میں غلط فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے اور ہمارے ایک سابق وزیراعظم کو سزا موت دیتی ہے تو یہ فیصلہ سیٹ ایسائیڈ نہیں کیا لیکن آپ دیکھئے وہ جو دوسرا ایک کیس ہے جس کا نام مبارک ثانی اس میں ریویو ریویو کے اندر فیصلہ آنے گا پھر ایک پرسوں ایک اپلیکیشن لگ گئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے اور کہ وہ ایک طا سے اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اب آج بھٹو صاحب کے کیس کو بھی ریویو کر دیتے یعنی آپ یہ یہ تو گارنٹی ہو گیا نا صاحب کیونکہ آج ہماری جو حکمرہ جماعت ہیں نون لیک ان کی طرح سے جتنی بھی پریس بریفنگ ہوئی ہے اس میں ایک ورڈ سیمنٹینیسلی یوز کیا گیا گٹ جوڑ گٹ جوڑ اور وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیض عمید صاحب کا گٹ جوڑ پشرا بی بی کے ساتھ فراش حزادی کے ساتھ اور بھائی دیکھیں اگر پرس کریں گٹ جوڑ کیا ہے مطلب کہ یا انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف آتی ہے اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ان کے ان کی تعلقات تھے بھی کسی سے اور انہوں نے اگر کوئی ملٹری آہ لوگ کی وائلیشن کی تو اس پر ان کے سزا مل سکتی ہے لیکن آہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے کسی آدمی سے تعلق ہے تو اس میں اس میں کیا غلط بات ہے انلیس وہ انلیس وہ ایک ایسی مومنٹ مضموم مقاصد کے لیے یا ایسی چیز کر رہے ہو جس سے ملک کو ہمارے نقصان پہنچانے کے یا ہمارے ملک کے خلاف یہاں تو ڈیکلیئر کریں گی یہ لوگ سب غدار پاکستانے کے سروں نو مہی کے اوپر تو غدار ڈیکلیئر ہو گئے ہیں بیسے زبیری صاحب لیٹس ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹ میں ایک کیس چلا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کو سزا موت ہو جاتی ہے تختہ ادار پر لٹکا دیا جاتا ہے کیا ہوگا سروں پچاس سال کے بعد ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا سر بولیں کہ فیر ٹرائل نہیں ہوا پچاس سال کے بعد فیر ٹرائل نہیں ہوا ملٹری کورٹ میں کونسا فیر ٹرائل ہے لیکن ابھی اللہ کے فرد سے سپرین کورٹ نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہمارے کیسوں میں کہ سیویلیم کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا اس کی اپیل پینڈنگ ہے لیکن اس کی جو ہیٹ کر رہے ہیں وہ جو آج دو یہ ججز جنہوں نے سلاوات ہائی کورٹ کا آرڈر موطل کیا ہے ان میں سے ایک جت صاحب اس کے ہیٹ کر رہے ہیں اس بینچ کو دیکھتے کیا ہوتا ہے تینکیو آپ زبیری صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی وجہ سے مجھے سے اور بہت سارے لوگ سمجھ پاتے ہیں ان قانونی معاملات کو تینکیو سو بری مچ بیوز یقیناً ہر کوئی تو چاہے کہ سوشل میڈیا ہی بانی پی ٹرائل کے بچائے ویٹھوہ نے تو ہو بھی شہید تھی چکیا ہو جو نا کیا فیصلہ تھی اندہ پر چھاہے وری جی کہا گارہ نے عابد زبیری صاحب کو ایک اگر بانی پی ٹی آئے کہ تختہ دارتے بھی لٹکا آئے ہو انجیں پہ پجھا سال ان کا پوچھے ہو انجیں کہ فیر ٹرائل نہ تھیو تو چھاہے سانجے ملک جی فائدے میں آیا چھاہے نظام عدل جی فائدے میں آیا چھاہے تہانجی ہے مجھے فائدے میں آیا نو یقیناً سانجے سوچن گھر جے کہ انصاف جا میار جا ملک میں صحیح نہ ہوں دا وہ ملک تباہی تھی دو مشکلات میں ہی رہا ہوں دو یو نرگو دنیا جو رولا یو سانجے دین جو رولا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساکھے بدھائے بھی آئے ہیں قرآن پاک میں جائے جائے تے لکھے اللہ عدل و انصاف اللہ سانجے سانجے ہدایہ دے سانجے ملک کے صحیح راتے ہیں اچھے آمین مکہ جادہ دیو اللہ حافظ